جائے ہیں دوستو دنیا میں کئی ایسے اسپیزل فورسز ہیں جن کا نام سن کر دنیا کے قیدے سر تھرہ اڑتے ہیں اس فورسز کے پاس اپنی تیز کی انترک اور بھاری سرکچہ کا جمعہ ہوتا ہے یہاں فورس دزمن پر اس قدر ٹوٹ پڑتی ہے کی ان کا اس سے بچ کرنے کا ناموسکل نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے اس فورسز کو خوبیا میسنگ گروپ میں ان کی ایک الگ پہچان ملی ہے ان فورسز کی ٹرینی سب سے کٹھین اور خطرناک ہوتی ہے جس کے پاس یہاں خطرناک اور طاقتور فورس بن جاتے ہیں یہاں ہم دنیا کے ان پانچ ایسے فورسز کے بارے بتا رہے ہیں جس کا لوہا ہر کوئی ماننے کو مجبور ہے نمبر پانچ کے ہے بریٹین کی سپیسل فورس ایس اے ایس یہاں دنیا کے سب سے پرانی اور سب سے اچھی فورسز مان جاتی ہے یہاں اسپیسل ایئر سروس کا گٹھن دوسرے ویس ویوت کے دوران انیس سوی اکتالیس میں کیا گیا تھا اس کو پوری دنیا میں سامان اپنی جاباجی کے لیے تیا جاتا ہے اسے دنیا کی بہترین اسپیسل فورسز میں سے ایک منی جاتی ہے یہاں فورسز کو گھاتک ٹریننگ سے گزرنا پڑتا ہے اور ہر پر کر کے ماحول کا مقابلہ کرنے کے لیے انہیں تیار کیا جاتا ہے آپ کو بتا دے کہ یہ فورسز آتک بادی گھٹناو کے خلاب تو کام کرتی ہی ہے اور ساتھ ہی انہیں دیسوں میں بھی ویروہ دی سینہ کو جر سے اکھار ٹھیکنے کے لیے بھی اس کا پڑیوک کیا جاتا ہے یہ امریکی نوہ سینہ سیل اور سانیوگ تراز امریکہ میں انہیں ویسیسٹ سموہوں کو برسکشت کرنے کے لیے بھی جانے جاتی ہیں نمبر چار پہ ہے جی آئی جین کمانڈو فورس یہ کمانڈو فورس فران کی اسپیسل فورس ہے اس کا گھٹھنے 1973 میں ویسیلک کا ٹرپنتھی آتک بادی سینڈے پٹنے کے لیے کیا گیا تھا اسے فرانس کی بہتر فورسز مانا جاتا ہے جب بھی فرانس میں کہیں بھی انٹری ٹیروریزم آپریزن ہوتا ہے تو جی آئی جین فورسز کی مدد دی جاتی ہے بڑے پیمانے پر ورطمان میں یہاں فورسز آتک بادی کی صفحہ کرنے میں سب سے بہتر گھومی کا نیواتی ہے اس لیے اسے دنیا کا سب سے خطرناک اور بہتر فورس مانا جاتا ہے نمبر تین پہ ہے اسرائیل کا مٹکال کمانڈو فورس یہ کمانڈو فورس دنیا کا سب سے خونکھار کمانڈو میں سے ایک مانا جاتا ہے اس کا ٹریننگ ایک سال اور آٹھ مینے کی کٹھوڑ ٹریننگ ہوتی ہے یہ کمانڈو جدہ تر ہائی پروفائل اور گوبت آتنگوادی افیانوں میں بھاگ لیتے ہیں چاہے وہ 1972 میں پہلے ایک ستمبر کے آتنگوادی دوبارہ آئیو جیت بوئنگ 707 اور گاجہ پٹی میں بسے آتنگوادیوں کی ہتھیا کئی سارے افیانوں میں مٹکال کمانڈو نے بھاگ لیا ہے یہی کارن ہے کہ دنیا کا خطرناک کمانڈو میں سے ایک مٹکال کمانڈو کو بھی مانا جاتا ہے نمبر دو پہ ہے امریکی نیوی سیل امریکہ کی سب سے گھاتک اور خطرناک کمانڈو نیوی سیل کو مانا جاتا ہے نیوی سیل ٹیم کی جمین سے ادھیک پانی میں پرسکچت کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک سمندری ویسیس سموہ ہے اس کا اگرہن انجام 62 میں ندی مہا ساگر اور دلدل جیسے ہم لوگ سے نپٹنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے اس کی چیننگ کو بھی دنیا میں سب سے خطرناک مانی جاتی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ ایک سو میں سے 95 سنک تو نیوی سیل میں سامر ہونے سے پہلے ہی ریجیکٹ کر دے جاتے ہیں میسن کا مقابلہ کرنے کے لیے اس فورس کو اتیدھیک اکرمک اور ساڑک چھنٹا والا کہا جاتا ہے جس کے قرآن ان فورس کو کئی میسن میں شکلتا ملی ہے انہی فورس نے افغانستان میں اور سامہ بیلادین کو مار گرہا تھا جس کے قرآن اس فورس کو دنیا کا سب سے پہتر اور سب سے خطرناک فورس میں سے ایک مانا جاتا ہے نمبر ایک پہ ہے مارکوز کمانڈو فورس مارکوز کمانڈو فورس بھارتینوں سے ناکے سموندری کمانڈو سموہ ہے جنہیں بہدری اور سفل اپریشن کے لیے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے مارکوز کمانڈو کو مرین کمانڈو بھی کہا جاتا ہے دیش کے مرین کمانڈو جمین پانی اور ہوا میں لڑنے میں پوری تلو سے سکچھن ہے مرین کمانڈو گھاتا کھتھیار جیسے رائیفل سنائپر سے ٹرین رہتا ہے ساتھ ہی انہیں منوفیانک پریشتی سے لڑنے کو بھی سبق سکھایا جاتا ہے مارکوز دنیا کا سب سے طاقتور اور خطرنا کمانڈو میں سے ایک ہے مارکوز کمانڈو کا ہاتھ پیر باندھے ہونے پر بھی وہاں پانی میں تیار سکتا ہے بھارت کے مارکوز کمانڈو مانسک اور سادک شمتہ میں یہ نیوی سیلز کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے بتا دے کہ نیوی سیلز USA کا سب سے خطرنا کمانڈو فورس ہے جو دنیا بھر میں اپنا لوہا ملما چکی ہے وہیں بھارت کے مارکوز نے بھی نیوی سیلز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے یہی کارن ہے کہ بھارت کے مارکوز کمانڈو دنیا کا سب سے طاقتور کمانڈو میں سے ایک ہے کوئی ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اگر چینل پر نئے ہے تو سسکرائب کیجئے تب تک لئے انتہائی نیسٹ ویڈیو میں جائیں